بٹی صاحب پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو بالا کوٹ میں کاروائی کی گئی انڈیا نے جو ایک جارہیت کی تھی اور پاکستان کی حدود میں آکے دو چار بم گرائے تھے اس میں امریکہ ملوث ہے یا امریکہ کی اشیر بات ہوا پاکستان نے سٹیٹ لیول پہ سرکاری سطح پہ کبھی یہ بات نہیں کی لیکن کیا کریں کہ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے اب تو چیز کھل کر سامنے آگئی اس وقت بھی بٹی صاحب ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جب بالا کوٹ ہوا تو اس بالا کوٹ کرنے کے بعد امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا تھا ذرا سنی ہے میں سٹیٹ لیکنئے پہ کبھی بارشای miał ثانان رایی ہے میں اسے دفترج خارجہ کی بات ہوئی ہے اس بات یہ ہے کیا ہوادمی کہم کیnoteری کہپاکستان کا مرجی نے اسی نقودڑا کوتارام میں پاکستان نے Kunden کےترathersوں کو اپنے پارکس خارجہ کے ساتھ بارے جو ہم نے کی ہے اب امریکی محکمہ خارجہ پومپیو کیا کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی بھارت کی جانب سے چھبیس فروری کو انتصاد دشک زردی کی کاروانیوں کے بعد میں نے بھارتی وزیر خارجہ سوشمہ سراج سے رابطہ کر کے سلامتی امور میں اپنے قریبی تعاون اور قیام امن اور علاقہ سلامتی کے مشترقہ نصف بلین پر زور دیا میں نے پاکستانی وزیر خارجہ قریشی سے بات کی اور فوجی کاروائی سے گریز کر کے موجودہ کشیدگی کم کرنے کو ترجیح دینے پر زور دیا یعنی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی انڈین کہہ رہے ہیں کہ جو بالا کورٹ پر اٹیک کیا تھا وہ کوئی جاریت نہیں تھی وہ تو ایک انصداد دشتگردی کی کاروائی تھی جو ہم نے کی امریکی محکمہ خارجہ اور ان کی پومپیوں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو کیا تھا وہ انصداد دشتگردی کی کاروائی تھی میں نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ اب آپ نے فوجی کاروائی نہیں کرنی پاکستان کو دباؤ ڈالا تھا کہ پاکستان نے رسپونڈ نہیں کرنا لیکن پاکستان نے بھرپور طریقے سے بھٹی صاحب رسپونڈ کیا تھا جو کیا تھا وہ سب کے سامنے ہیں اب آ جائیں ادھر کہ اب کیا کہا جا رہا ہے اس لیے پاکستان نے ابھی تک اپنی فضائی حدود نہیں کھولی ائر سپیس انڈیا کے لیے خاص طور پر اور کچھ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کیونکہ پاکستان کو ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ انڈیا کوئی اڈونچر مسڈونچر کر سکتا ہے جب تک انتخابات پورے نہیں ہوتے اور اس بات کی تصدیق بھٹی صاحب آج اجیت دوول نے کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیور فرگٹ پلواما پلواما کو کبھی نہیں بھولیں گے اور مزید ایکشن پاکستان کے خلاف کیا جائے گا یہ آج اجیت دوول نے بھٹی صاحب یہ دھمکی دی ہے ٹائم اور لوکیشن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہوگا سابر صاحب گزاری شہ پنجابی کی ایک مثال ہے گنجی نے تو نہ کی تے نچوڑ نہ کی انہوں نے جو اپنا زور لگانا تھا ہم پہلے بھی ارد کر چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دو اور ممالک تھے ٹریننگ دینے میں حملہ کرنے میں پاکستان میں انسادہ دہشت گردی کے تحت جو دو درخت انہوں نے مار گرائے اس میں کیا کوئی ایٹوی مواد ملا کسی کو دنیا میں کیا کوئی اس میں ایف سکسٹین ملے کیا کوئی بارود ملا ان فیکٹ کے یہ شکست بھارت کی بظاہر ہوئی ہے لیکن اس میں دو ممالک اور شامل ہے جن کے پائلٹ بھی ادھر آتے رہے دلی میں جہاز بھی آتے جاتے رہی اب جب ان تین ممالک نے مل کر ایک سازش کا بھی بنایا جس کا نیٹڈ بنایا اور پاکستان پر اٹیک کیا تو پاکستان نے جوابی کاروائی میں دو جہاز گرائے پاکستان کی امن کی اس راستے کو اور کیا کریں گے کل بھی آپ کو پتا ہے ایل او سی پر انڈیا نے بھارت نے چھدید بمباری کی اور ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا چھدید بمباری ایک گھنٹے سے زیادہ تقریباً بمباری جاری رہی پاکستان ایل او سی پر انہوں نے کی بٹی صاحب ایک اور چیز کہ اچھا فیٹ اف میں اچھا پورا جال انہوں نے بنا تھا امریکہ نے انڈیا نے ان کے ساتھ فرانس اور برطانیہ سرکار بھی تھے اسرائیل تو تھا ہی انہوں نے بنا تھا کہ جناب مولانا پہلے تو یہ ہے کہ بالا کوٹ کی کاروائی امریکہ کی اشیر وعد کے ساتھ انڈیا کو اپنے طور پر یہ جورت نہ ہوتی وہ کی اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو ذرا دبا شباہ کے کہیں گے بس رہنے دیں اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب آپ خاموش رہے ہیں انڈیا کی چودرہٹ برقرار ہو جائے گی وہ ناکامی ہوئی اس کے بعد مولانا مسود ازہر عالمی دہشت کا قرار دینے کی ایک پلاننگ تھی وہ چائنہ نے پاکستان کا ساتھ دیا وہ وٹو ہوا وہاں سے شکست ہوئی فیٹ اف میں بھی پاکستان گری لسٹ میں ہیں اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ عالمی برادری تسلیم کر رہی ہے وہ گری لسٹ سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جو اقدامات ہو چکے ہیں اب پومپیو امریکی وزیر خارجہ میدان میں آگئے ہیں انہوں نے تاغین انٹریو میں وہ پرانا چورن بیچنے کی کوشش کی ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈلی کے ساتھ نتری کیا ہوا ہے ذرا وہ سنیے ایک تو یہ کہ جو دیشتگرد ہیں پاکستان بھیجنا بند کرے مکبوزہ کشمیر میں ذرا وہ سنیے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تنازہ پاکستان کی وجہ سے ہوا تھا اس سے زیادہ بددین تھی کیا ہو سکتی ہے اب اگلا چورن دیکھیں کہ وہ پاکستان کے اٹھمی پروگرام کو کوششن کرنے کی پرانا چورن بار بار لے کے آتے ہیں پاکستان کے اٹھمی پروگرام سے بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جو پانچ بڑے خطرات ہیں انہوں میں سے ایک خطرہ یہ ہے جب سنیے بسیماری موسیقی امریکی وزیر خارجہ کو اصل مسئلہ کیا ہے پومپیو صاحب نے پاکستان کو میرا قلعہ ہے وہ سمجھا کہ جیسے امریکہ کی باون ریاستیں ہیں تریپن ہیں ان میں سے ایک ریاست شاید پاکستان انہوں نے فون کیا پاکستان دو تین دفعہ کر چکے ہیں وہ کوئی ایسی فرمائشیں کر رہے ہیں جو پاکستان پوری نہیں کر رہا اور پاکستان کا سسٹم اجازت نہیں دیتا ان کو کہا جاتا ہے کہ رول آف لاؤ ہے پاکستان میں پاکستان کی عدالتیں ازاد ہیں پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق پومپیو صاحب اس کے باوجود باز نہیں آئے پھر فون کیا ان کو پھر جواب ملا تو یہ ماجرہ کیا ہے پومپیو صاحب کا مسئلہ کیا ہے بھٹی صاحب دیکھیں سابر صاحب یہ ابھی آپ نے باسی پاپیتا کی شکل دکھائی ہے باسی پاپیتا سمجھتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑے اس کا تو اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے دراصل ماضی میں کچھ امریکہ کے پریشر پر پاکستان نے ایسے کام کیے جو اس کے لیے نہ مناسب تھے بہتر نہیں تھے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے ہونے نہیں چاہیے اب وہ دراصل ماضی میں رہ رہے ہیں کہ پھر جب دو دفعہ ان کا جہاد گرایا آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہے کئی دفعہ کیا گیا کہ بھارت کو ایک دو شرارتیں کر لینے دو ایک دو ٹیک کر لینے دو آپ جوابی کاروائی نہیں کریں گے تو معاملہ آہستہ آہستہ سموت ہوتا جائے گا جس پر عالی سطح یہ میٹنگ میں کہا ہم امن کا راستہ نہیں چھوڑیں گے لیکن ایک دفعہ بھی بھارت میں دوبارہ ٹیک کرنے کی کوشش کی ایک تین کا جواب دیا جائے گا اب یہ کہے کہ بھارت میں اور ازاد کشمیر میں دہشت گردی کروارا پاکستان تو اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ بھارت کے ذریعے افغانستان پاکستان اور کشمیر میں دہشت گردی قرار ہے تو میرا خیال ہے یہ شاید حسطی سے مناسبت رکھتے ہوں گے یہ حقائق لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارت خوش فہمی میں رہ رہا ہے میرا حالہ ساری مس ججمنٹ ہے وہ پاکستان کو آج سے تیس سال پہلے والا دیکھ رہا ہے دونوں نیوکلئر پاورز ہیں پاسیبل نہیں ہے کہ اب پاکستان کو ریموٹ کی طرح وہ چلائے اور بھارت جب چاہے آج بھی کل بھی آپ کو پتا ہے موٹر وے بند کر دیا گیا پاکستان کی فوج جتنا چھبیس فروری کو تیاری تھی اس سے زیادہ آج تیاری میں ہے بھارت اپنا اسرائیل امریکہ یا کسی بھی دیگر ملک کی مدد سے کچھ کرنا چاہے گا تو بھرپور جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ پھر یہ خراب پپیتا سوال کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے موسیقی